بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو براہو بزرگو اسلام علیکم زمانہ کچھ بھی کہے احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کہے دوستو آج میں ایک پریس کانفرنس ہی میں اس سے کرنا پہاں کہ میرے پاک دادا بزرگوار سردار نندو خان جنہا شہر نندو خان صدیہ گنوں مشہور ہے انہیں دا نام شہر نندو خان موزاوی شہر نندو خان اتہاں دوستو ایک سڑک بریئے راجن پرکنوں شہر نندو خان موزاوی خطرہ یعنی تک بری گئے انہیں گرانٹ بریئے اور وہ گرانٹ جنہی مقامی ایم پی اے اپنا سردار اویس فان دوشک بھی انہیں گرانٹ بریئے اور وہ سڑک بریئے دوستو ہوں دا ٹھیکی دارا جراؤ امان اللہ قریشی صاحبن میں کیونکہ ایک اپنے بزرگ دا شہریں میرا دارے بزرگوار دا شہریں اور موزاوی انہیں دناتے میں وہی کو آکے سردار اویس ہوں کو فون کیتے میں کے چاچا سائیں اے میرا دادا نہیں بلکہ تیرا بھی دادا ہے تیرے تو تیرا پاپ ڈادا ہے تیرے اب والد صاحب داد بیدہ ڈادا ہے تو آدھا پاپ ڈادا ہے مہربانی کرو اے جرا جڑے بورڈ لے گن سرکاری ہائی گے گا لے لگے گن اے انہ دے بورڈ انہ جرے اے وستی آسنی آسنی گنوں رکھتے شروع تھے اور وڈی گا لے کہ ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کلو میٹر دے سات بورڈ لگے گن آسنی گنوں اورتے کہے کرے وستی گولا وستی آ رہی ولا وستی آ رہی بریکٹ بند اے دو وستی آ رہی روے پاسو وستی آ رہی دے بورڈ انہ جرے اور لیگن لیازہ سکوں ہی شہدہ اعتراض ہے کہ بھی اپنا شہد نندو خان ہے قدیمی قصبہ ہے اور ان کو ان دے نا کو ان دی شناخت کو ختم نہیں کیتا بان سکتا بھامے کوئی جے جڑی ہستی ہوئے بھامے کوئی جے جڑا جابر ہوئے بھامے کوئی جے جڑا ظالم ہوئے میں آج دعوے نہ لانے بٹھا کہ ساڑھے لڑھے بزرگوار دے شہر کو شہر نندو خان کو جرے نہ انہیں نا کو میس کوئی نہیں کر سکتا ایک گھنونی سازش ہے جیری سازش ہے تحت ان کو بریکٹ بند کر کریں دے شہر نندو خان سازش ہے جیری حدود ہے جیری جنے بچو سرکتا پی پیئے اون حدود کو بریکٹ بند کی تاگئے وستی آرہیں آسانی آلے پاس ہوں گا ہو وستی آرہیں گینگا آلے پاس ہوں گا ہو وستی آرہیں یعنی کہ وہ کو بریکٹ بند کر کے ان شہر دے نا کو جرے مسخ کی طویلہ پے اور شہر نندو خان ارسا دراز گروں سدے گروں سکول چلدام دے جنہا شہر نندو خان ہے اور ہوں وستی دے سارے شہر نندو خانے وستی آرہیں بیٹے سندیلے بیٹن ہوں دے اپنے گولے بیٹن قوم بیٹیے گولا قوم بیٹیے ہوں دے پٹوال بیٹن ہوں دے دہے بیٹن ہوں دے مختلف قوم بیٹن اور وہ رائٹ ہے کہ بھی جرہ جرہ صدی کرنوں ایک پرانا سارا نام دا پہ دا دے بزرگ ہوا دا شہر نندو خانا ہوں دا بورڈ کیوں نہیں لائے گیا توجی گال ہے کہ ہوں دے بورڈ دی بجائے ہوں دی جہاد ہوتے وستی آرہیں کیوں لکھا گئے میں صرف ہی شایدہ مطالبہ کرنا اپنے مقامی ایم پی اے میں ہی شایدہ مطالبہ کرنا ٹھیکے دار امان اللہ پوریشی صاحب کرنا میں ہی شایدہ مطالبہ کرنا ایس ڈیو ہائیوے کرنا کہ بھی اے کیوں یہ ساڈیناڑ گھناؤنی سازش کی ٹھیکی ہے دوستو اگر کوئی الیکشن واسف بنجے اگر کوئی الیکشن واسف آئی کریتے ہیں اگر کوئی ووٹ درج کروا ہوئے تو پہلے وسیع رہی کھڑیئے گوں اگر کوئی سسٹم واسف سرکاری ہینے واسف مردم شماری واسف بنجے تو وسیع رہی کھڑیئے گوں بھائی آرائیں دے وسیع دا کیا تعلق کے شہر دخواں دینا ہے ہون کوٹ مٹھن ہے میں تو کوئی مثال ہے نا کہ کوٹ مٹھن مٹھن سنیا گیا کہ گپانگ دا نا ہا لیکن کوٹ مٹھن شہر ہے نا کوٹ مٹھن مٹھن دے ویسے مٹھن گپانگ دا ہوں مر رہی کہنے ہو جاتے لیکن ہون کو کوٹ مٹھن ہی آکشہ ویسے ہون دے ویسے جری مختلف آبادیں آرائیں دے پر جتنا قومہ رہن دے پر انہیں قومے کون انہیں قومے دا نانا ہوسی بلکہ اتھا خاجگان دا دربارے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دا بھی دربارے پر انہیں دے بھی اولاد فرید رہن دے پیئے لیکن پھر بھی اے مشہور اور کاغذات اچھ سرکاری عداد و شمار اچھ ایک کوٹ مٹھن ہی ہے بلکہ ہی کو کوئی براد نہیں آکیا ہو سکتا اگر آسنی ہے تو ہوں کو آسنی آکیا ہوئی سے اگر دھینگان ہے تو ہوں کو بنگلہ دھینگان آکیا ہوئی سے اگر مرغی ہے تو ہوں کو مرغی آکیا ہوئی سے ایک اے آج ایک کتودہ اصول نکل ہے کہ بھی شہر نندوں کا غوستی آرہی بڑھا دیتا ہوئی سے اور کیوں نہ اے اس میں سمجھاں کہ بھی یہ سارے نال سارے خلاف ایک گنونی سازش ہے اور ہی سازش دمہ مقابلہ کرے ساں ہر پور مقابلہ کرے ساں میں ڈی سی صاحب کو مطالبہ کرنا میں کمیشنر صاحب کو مطالبہ کرنا میں وزیراعالہ صاحب کو مطالبہ کرنا کہ بھی اور ایک کیوں تھے سارے نال اور اے والا بور جرین وستی آرہی والے بھرکت بات انہیں کو چاہا کے یا انہیں کو ختم کر کے انہی جانت ہوتے شہر نندوں کا لکھا ہوں جہاں جہاں عرصہ دراز کروں جہاں وستی در نا ہے اور جہاں چھاڑے میں اے وی نال آدھا ہوں جہاں کہ سردار نندوں خان درشق صاحب اولاد سردار اولاد کرم خان دی اولاد سردار نندوں خان دی بجر خان میں آج اپنی برادری کو اپنے بھرامے کو اے وی آ کر جانا کہ بھی سردار نندوں خان دی بجر خان دی بھائی ہیں اولاد کرم خان دی بال بھائی تو سردار نندوں خان دی پاک گئے درشق تم ہون دی درشق سردار نندوں خان دی پاک آج میں واضح آدھا بیٹھا کوئی آ کر دے میں نال بھرملا بے شک کو کرے مغونے کوئی چہرے جنے نا کہ کوئی آ کر دے مطالبہ کردے مناظرہ کردے کہ بھی کیا سردار نندوں خان بھائی کہنی بجر خان کیا کرم خان دے بال خودا نہیں ہو کیا ہونے صحت پاک کہنی اور تساں اگر مسلوی پاک گاں چاہ کردے ساتھڑی ہوتا توانی مرضی ہے پہلے دوسرا ساتھڑی تھی ممتاز خانت رشکت ہوتے ستار بہتر خانتے بہتر ہوتے اوہی مسلوئی پا گئی والا انہیں بعد واترال مل کر گئی تھی واتفولا نوازش علی خانتے ہوتے ساتھڑی تھی نوچر تمہیں دار کٹھے گھرتے اوہی جری یہی خود کردہ آئی یعنی مسلوئی بری گئی واتھ ہونے دوسرا جری نوازش نا دے منا دے بعد جری سردار نصر اللہ خانے بونپا کے بہتر ہوئیے جری کونخانی دوتے احمد علی خانکو اے پا کے جری اے بھی مسنوئی میں چیلنج کے اقتر مناظرہ کرنے میں سردار نصر اللہ خانے میرا بھرائے میرا بزرگے میرا خودہ بھائیے میرا قزنے میں کو سردار ہی کہنا اکسان میں کوئی قزن اکسان سردار ہی وقت سے اکسان کہ میرے وقت سے قابل اعترام شخصیت دے بزرگیے لیکن ہی وقت میرے خاندان تھے سردار نصر اللہ خان دی چک سردار مجتبہ خان دی چک میں انہیں دہائم کو آدھا کہ بھی تسان مہربانی کر گئی تھے اگر نصر اللہ خان اگر دھگوں کو کوٹ بہادر برا سکتے نصر اللہ خان دھگوں کو کوٹ بہادر برا سکتے آپ پڑے دادے دے شہر کو شہر نندو خان کو وہ کو فسیہ رہی برا دے ہو ایک کی تودہ سو لے میں وال بھی ایک آل ضرور کرے ساں کہ بھی ایسا میں ڈی سی صاحب ہوں والا وطالبہ کرے ساں جوارش کرے ساں کہ بھی ایس ڈیو صاحب ہاں میں امان اللہ قریشینا فون طرح تک کیتے تھاکے دار سا لے انہیں ہی میں کوئیوں کو جا کے کہ انہیں آکے بھئی ہے جرہنا پڑا سارے کنوں میسٹرک تھی گئے سارے کو احساس ہے اور میں ہوں دے بات انہیں دے بھائی نصول اللہ خان قریشی صاحب ہوں بھی اہد جا کیتے ہیں میں کسی محلوانی کرو انہیں بھی آکے کہ میں اصلا طرح ضرور کر دے سن لیکن لا جا رہے تیگن نصول اللہ خان کو گال کیتے ہوئے قریشی صاحب ہوں آج بھی وہاں جا رہا ہے اپنا ایک ہوں قریشی صاحب کو امان اللہ قریشی صاحب خیقے دار گال کیتے ہوئے اور ڈیٹھ مہینہ تیگے اویز نا دری شکو گال کیتے ہوئے ایم پی اے صاحب کو اوی نوجوان بال ابتور ایم پی اے تا بڑھ گئیں اللہ تیگنوی زیادہ ترقی دے ہوئے لیکن تیگو تیری تصویران توں بورڈ ڈاڈے بزرگ واردہ نوی لیندہ ڈاڈے بزرگ واردہ بورڈ لیندہ ہوئے تیگو چاہ سے نہیں ہم دی تے کو کوٹ مٹھن دیویچ ممتاز دری شکتے پھٹیا لانوانے جھوشی تندی ہے اب سوچ دی گالے کہ توں ایک بزرگ تے کو میں فون کی تے ایک بزرگ کی تے کہ بھی آپ نے دادے بزرگ واردی پہچان کرو اور ان کو ہوں جاتے شہر نندہ خان تا ایک بورڈ لواو اور وہ بورڈ ہونا چاہید ہے اصلا کو بھیگ نہیں بیٹے منگ دے نہ ایم پی اے صاحب انو بھیگ بیٹے منگ دوں مکامی کھنو نہ کہیں بے گنو بھیگ منگ دوں نہ ایس ڈیو کنو بھیگ منگ دوں سارا رائٹ ہے سارا حق ہے شہر نندہ خان ایک پرانا قصبہ ہے اور یہ قصبے کنو اصلا ہر صورت دے جدو جھات کرے سو کہ بھی بھامے سا کنو جے تک ہی بننا پوئے چاہے سا کنو کاروائیاں کرنا پوئے چاہے سا کنو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بننا پوئے اصلا آپ نے ڈالے دے نا کنو جنو ختم نہ چونے سو اور اگر کوئی ختم کرنے کوشش ہے بھی سی تو وہ ہیشہ کو بھول بنجے پر مہربانی کرے لہٰذا میں بار بار گزارش کر سا ڈیسیو صاحب ہوں کیونکہ سادے زلے دے مالکن سادے زلے دے ہو با اختیار شخصیتن انہیں کو میں بار بار گزارش کر سا انہیں کو میں بار بار مطالبہ کر سا کہ این معاملے دوتے غور کیتا بنجے غور کیا کیتا بنجے بلکہ سجا بنجے ایسیو کو اور امالا قریشی کو اور اگر وہ چاہیں تھا اصد آگسوں کے بھی ایم پی ایسیب کوئی ضرور آکھیں کہ بھی یہ کیوں تھے سادہ ایم پی ایسیب مقامی ایم پی ایسیب ڈیلی تھوں ٹپزے آسنی تشہر نے تو خواہ کو ڈھائی کلومیٹر دفع کے صرف اور روڈ آسنی روڈ تشہر نے تو خواہ روڈ ہکہ روڈ دینگند نال گھنس رکھے میں کوئی دسو کہ سردار مجدبہ سائے ہو تھوں ٹپزے وہ بھی دے دے وہ تو پوری برادری ٹپزی گھڑی ہے ساری دریشہ فیملی دی اور سارے کو پتا ہے کہ بھی ہاں ایسیب کیوں مر گئی ہے اگو جنب تشہر نے دیکھو کہ ساتھ بورڈ لگے گئے ہیں ہیک کلومیٹر دھتے وستی گولا وستی ارائی وستی ارائی اگو وستی باہی اگو وستی پتافی انہیں باہی اگو ایک موزا اگو بھاگ دا لگا گڑے اور سوز دی گالے ہیں کہ بھاگ جی رہے وہ کم از کم ڈیڈ کلومیٹر فاصلے دے وستی ہے ڈیڈ کلومیٹر فاصلے دے روڈ کنوں جی رہا ڈیڈ کلومیٹر فاصلے دے جی رہی وستی ہے ہونہ نہ ہی لکیا کرے وستی بھاگ شہر نے دو گانا کیوں نہیں لکینا جی رہی کراس بھی کریں دیے میں ہی وستی بار بار میں ولائیات ساں کہ ساکھوں یہ جتنا بھی ساکھوں یہ معاملات اٹھانے پسند اسا ضرور اٹھے سوں ساکھوں بھائیں انتظام بیا ساکھوں مہربانی کرے پہلے دیشو صاحب کو اسا ریکویسٹ کرے سوں پھر بھی وہ سارا مسئلہ حل کردے ہوئے اور یہ نہ جڑا شہر لندو خانہ شہر لندو خانہ نہ بورڈ ہے تو تیر لالک کیونکہ سرکاری بورڈ ہے اسا اگر انہیں کو بہل کردے ہاتھ نہ لوں مداخلت کار سرکار ہے جناب اچھا کیوں نہ اسا جی میں حکومت ہی لاغی ہے ہائیوے والے لاغی یا لاغی ہوں کو ٹھیکے دار سے اسا میں یہ میں چاندوں کہ انہیں ہی سرکاری طریقے نال انہیں کو پٹ کے تیرہ چوکے یہ شہر لندو خانہ جتا دکانہ لگیا ہی جاتے وہ لائے لائے جدو تلکے شہر لندو خانہ کیونکہ شہر لندو خانہ صرف ایک حق ہے صرف رہیٹے نہ کہہو تلوکے منت کی واسط ہے میں بار بار ونابیوں اپنے اپنے بھلاوے کو آخ stop صدار نندو خانی اولاد کو آخ stop یہی میں باور کے inflatable صدار نندو خانی اولاد انہیں نمہ فکریہ ہے صدار نندو خانی اولاد کو نمہ فکریہ ہے کہ بھی انہوں نے دادے بزرواد نام کن جو میں اس کی طویلہ پہ وہ کیوں کی طویلہ پہ اور انہوں نے کوئی سمجھ نہیں پی ہم نے یہ کیوں کی طویلہ پہ اور اے میں آپ نے بھراوے کوئی آپ نے انہوں نے کوئی آقصہ خدا رہا تُسا یہ خوشامت چھوڑیو خوشامت چھوڑیو اگر کوئی بھرا تو بھرا بڑھے دے تو بھرا بڑھو اگر کوئی بھرا تو بھرا نہیں بڑھے دا تو تُسا ہونے کو بیڑا ہی نہ بڑاؤ تُسا ہونے کہا کوئی ٹھیک ہے بابا اسان اگر برا توری کوئل سے یہ کہا ہے تھا کہ سارے ویچ تھوڑا جہاں دولت ہی کمی ہے باقی تورا خونوں باقی تورا ہی کو سارا فیملی ہے باقی پاکی در مالک اسان ہوں توری تر پاکی بھی کوئی نہیں میں یہ وقت بار بار رہا دے بیٹھا کہ تمہیں مناظرہ کرو اگر صدار نندو خانی پاک اثارتی ہم دیئے تب پیچھے احمد علی علی پا کے جری وہ خود ساتھ ہے میں بار بار یہ وقت جناب ڈی سیو صاحب کیوں کہ بھی سارا سہن ہندو خانی پاکی سارے بیڑے بزرگوار در بار بھی ہے در بار جنہ سالانہ اُس تھیں دے اور وہ ولی اللہ ہے پہلا نوابِ دریش اکتموندہ میں چیلنج کرتے ہی آتا بیٹھا میں چیلنج کرتے ہی آتا بیٹھا کہ پہلا نواب دریش اکتموندہ صدار حاجی دعوت خان رحمت اللہ علیہ اور پہلے نواب ہن انہیں انہوں نوابی میکو سمجھنیم دی کہ ہنے لوگیں کیویں خس گئی دیئے میکو سمجھنیم دی کہ میر صدار میران سانگی نے ایج دیوری جیداد کیویں آگئی اور صرف انہیں چھئی بناوے کے نجات کی جیداد چلی گئی ہے باقی سارے تر سارے جیداد کنوں بھی محروم تھے بیٹھوان سان لیکن calculate لیکن دوسرا ساکھو آپنے بزرگین دیں نہ کنے بھی محروم ہوئے گا سکے دیں دوسرا ساکھو آپنے بزرگین دیں نہ کنے بھی محروم نہ کرو وہ بزرگین تہارے بھی بزرگین اور آج میں ایک شہرتہ ہونا ساں ایک بندہ دا ایسے چھوئے وہ آتے ہے کہ اندھی خاندان آتے کہ میرا ایسے چھوئے وہ فخر کرتا توٹن کہ سارا ایسے چھوئے بھی گریبان کھولتا توٹن بڑے اپنا دعوے نہ تو یاد ہیں کہ بھی اثر ہے کہ ایسے چوئے دی ایس پی ہے میں ہریانا کہ سارے ایم این ایوین سارے ایم پی این پانچ منسٹر ہیں اے گازین دی ریل پیل ہیں اوبا خان اوبا سردار اخبار دیکھو تو اخبار بھرے پر ٹیویاں دیکھو تو ٹیویاں بھرے پر اندریش کے ہیں کوئی بہار ہے کہ گوڑی اگر 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 سواہی تے میں لکھوے سام اگر اگر این ساتھ اس کے سادش کو نہ کام کر رہ سائت میں دی سیوس اگر 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 گناہ بھی مطالبہ کر رہ سام گزارشی کر رہ سام کہ این تو ساں ارج باللسگنل و emphasizes کمیر کر رہ ساں جناب کا دفتر چاہتے ہیں میری کار ہوئی قبول گرانے ہوئے چهر نند و خانہ بالجران شاہر نند و خانہ در بور ہی لگنا چاہتا ہے جرا دون سو سال پرانے اور میں ایوی ڈیسیو صاحب کو آکسا ہوں کہ ڈیسیو صاحب شہر نے تو خانہ بول لاؤنال تساہ قانون دی بالا دستی بڑھے سو کانون دی بالا دستی بڑھے سو دو جی گال کہ تساہ جرا کوئی سازش ہے ان سازش کو انہا کام کرے سو تری جی گال اے کہ ہوں شہر نے تو خانہ دربار دارے بزرگ واردہ اور ولی جائے نوابی یا کی تی ختم کر گئے تھے ولی اللہ بڑھے اور ولی اللہ بڑھ گئے تھے انہیں دربارے انہیں انہیں مرو جہن اور تساہ اوندے دربار دے موندے ناکوں اگر روشن کرے سو تاکوں اللہ صالح اوندہ عجر وی ڈیسے یہ میں ڈیسیو صاحب نے گزاری کرنا پہا اللہ تعالیٰ تو اوندہ عجر وی ڈیسے مہربانی کرتے ہیں تساہ ہم جڑائے کہ شہر نے تو خانہ دا بھوڑے جڑا وہ ساکوں وہ ساہ لائے وجہ سادہ حق سادہ رہیت ساکوں گتا وجہ میں ہی وقت سے ہیک ایک بار میں حاجی علم مجتبہ سانگر پیغام بھیجا میں یہ ویس خان کوئی آکے ہمان اللہ قریشی صاحب کوئی آکے ایس جیو صاحب وہاں ان کے ایس جیو صاحب بھی گلتی ہے ایس جیو صاحب بھی گلتی ہے ایس جیو صاحب اوہ 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 کے لئے بہت ساری غلطی کیوں ٹھیک ہے یہ ہے کہ کہیں دے ناکوں کہیں وسطی دے ناکوں کہیں دے انسان دے ناکوں مساک کرن یا کوئی تبدیل کرن ایک قانون دے بھی خلاف ورزی ہے اخلاق دے بھی خلاف ورزی ہے ایک دوہ پاسوں میں دے ناکوں ڈی سی صاحب کو بزارش کرن کہ بھی اثارہ مسئلہ حال کرن اور ضرور کرن این دے ناکوں میں جناب ڈی سی صاحب کو وطوی براہ آکساں کہ سوزہ مرات بانی کرکن تھے این مسئلہ دے حال کرتے انڈوں تے شہر نندو خاندہ بورڈ لاؤ جرا صدیوں پرانا موزے دنائیوی شہر دنگو خاندہ پے اور خود وہ قصب دنائیوی شہر دنگو خاندہ اگر وہ جیلی سازش بھی ہے تو ہوں سازش بھی ہوں ڈیسیو صاحب تسوہ ہوں لا کام کرو مہربانی کرو میں کمیشنر صاحب بنوی مطالبہ کرنا بیٹھا اور ہر پس ہوں قانون طابعی اجازتیں اخلاقی بھی اجازتیں اپنی کار رہی کریں انہhi میں ضَرور اے مک رشان کبھی ساiewراد برادری این دوستیں میں انلے کو ولا ولا اکسام ہم بھرادش کریں hands وہ گال نہ ہوئے میں نے کہا کہ درد ہے میں اپنی برادری اپنے بڑھاؤے کو خاندان کو اپنے کو بیاں میں نے کہا کہ درد ہے اس نے کہا ہوا کرے میں نے کہا کہ مرتا ہوں اس نے کہا مرا کرے میں نے کہا کہ سانس بھی رک رک کے آ رہی ہے آج ایسا نہ ہو کہ چل بسوں اس نے کہا خدا کریں اگر میرے بھرامیں دی میرے بھرادی دی میرے خاندان دی یہ ہی نیاتیں کہ اس نے کہا خدا کریں کہ پھر قانون بھی ہے پھر عدالتہ ہی ہیں پھر سب شہر بھی میں اپنے دارے در شہر کھوں شہر نے انہوں نے کہا پھول لوات رہ ساتھ ہی نزالی میں اپنے اہندہ افتا کرنا میں ایڈی امر صاحب دا انہوں نے تمام دوستے دا بہت مشہور ہیں کہ پھر انہیں سب کو موقع دیتے اور موقعوی حقائق نے مبنی ہے ایسا کوئی اینی کے بھی غلط ہینے دو اینے پہ ایسا کو چاہید ہے کہ ایسا کوئی ضرور براکٹیمن ہندنالی میں برادری کو برامے کو بلا بلا اقصان کہ تسان غریب برامے کو بھی دیکھو یہ وقت ستمنجہ چھو گیا ہے دریشہ خاندان دا ستمنجہ çو گا دریشہ خاندان دا صدارے دا صرف ست جگہ سردار میرہ خاندے ست جگہ جو بھر سر اقدار ہیں ست جگہ جنہیں دولت ہے ست جگہ جنہیں سارا سارے حصے ماریں اور ست جگہ جنہیں سارا حق مارے زمینے دا اور او ست جگہ اینی دے دے کہ باگی پنجہ جگہ جنہ کیا حال ہے ہر کوئی میں انہوں نے یہ بھی آقصہ کہ بھی تو ساں ہر کوئی فخر کریں کہ بھی اثارہ کوئی ایم این ایم پی ہے سارا فیلان ہے سارا کوئی ایسے چوئے میں یہ یاد ہوں کہ اثارہ خاندان تھے غریب لوگ مون چھپینے پھردے ودن مون چھپینے پھردے ودن کیوں مون چھپینے پھردے ودن تو ساں دریشت قومت سے کیا کیتے ہوئے تو ساں کیلئی میٹنگ سے دیئے میں کوئی دسو سردان نسول اللہ خانی اسی سال دیتی گئے سردان نسول اللہ خان آج جا کے کہ میں ہیک میٹنگ سے دیئے میٹنگ ہونی چاہیے دیئے کوئی پتہ لگے کہ اندھیں دکھ دی کہ اندھیں سکھ دی کہ کون کوئی مردہ پر کوئی دکھا ہے کوئی سکھا ہے کوئی بکھا ہے اور توساں باوین توساں باوین جو اپنا ہندے میں دانے جو غریبوں کو جو باوینے میں دیئے مسجد دیئے جیتے میں دیئے وہ کہیں کم دے کہنی کوئی نمازہ کہیں کوئی کم کہنی اگر انہیں خاندان انہیں در خاندان اگر خاندان اپنے پرواہ نہیں کیتی سو درویش ہیک خیش سو درویش کورا جا چھوڑو کہیں کم دے کہنے اگر توڑا ہیک خیش بکھا بیٹھے جائیں تو کو پتہ ہے کہ توڑا کتنا خیش بکھے بیٹھن اور توڑا صرف اپنے روڑو کروڑ گالییں دوتے چڑھے ودو ایسی لاکرین دے توڑا سارے تھی نہیں توڑا کم توڑا سارا خاندان مکہ میں دے توڑا سارا خاندان بنیادہ کھوکنے کرنے انہیں وہی وقت توڑا پا کی ست جگہ جیلے بچے کرنے انہیں کو زیادہ زیادہ وی سال یا تری سال دے رہے یہ ست جگہ بھی یہی بڑھویسن جیلے پنچہ جگہ بڑھویسن لہٰذا میں تو بار بار آگ سا کہ آپ نے ہاں ختم کرو قدورتہ ختم کرو آپ نے قدورتہ ختم کرو میں بھی توڑا صرف فیملی میں بڑھوئی بلکہ صدار ملتو خاندہ میں بال ودہ میں اگر تُسا صحیح مانے دیکھو میں یہاں تھی مناظر صحیح مانے دیکھو تب پا کیسارے سیتے ہیں میں پا کیسارے سیتے ہیں میں پا کیسارے آپ کو ٹھیک کرو میں یادا کہ وہ آدم لڑائی مزاری دی لڑائی مزاری دی سیاست لیہاری دی تب منافقت دریشت دی وہ بھائی کیوں کریں لو آپ نے نا آپ نے خاندہ منافقت کرے سو تا آپ نے پڑا پڑے سو گا کو جنہ تھی سو اور آجنا تکل جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہی ہوں گے انتویس کوئی شک دیگال کہنی تسا آپ نے آپ کو آپ نے خاندان کو برے سو تا اساں بھی سارے خوشحال تیسو خاندان خوشحال تیسے علاقہ خوشحال تیسے ایسے ایسے لوگیں گلسارنگیے ہوئے جنہیں دے گھر طک رکھے نہ ہونا ایسے ایسے لوگیں گلسارنگیے ہوئے توڑے آپ نے خاندانہ دے گھر دے فردن جنے تسا ایدے دے کپڑے واٹے دے دو torment بتانی پتناہیو پاسدار نہیں پاسدار کی دی donné جوتتے براہ درویشت کرلی کیا فیدہ کہ تو ساپڑے خاندان کو ان میں اسمبال تک دے بے شک میں آج کھولتے گاہل کے نہ بیٹھا میں جری گاہل کے ان میں بیٹھا اگر ہی دوچھ ایک روپیہ ہوئی ہی پیسہ ہوئی ہی دھیر ہوئی خلط ہوئے تو میں ہوتا جت مالا کیسے تو ساپڑے خاندان کو سنبال ہوا ساپڑے خاندان نے گھریں کو سنبال ہوا کہ انہیں دی کیا پوزیشن ہے کہ نہیں پوچھے کے ساتھ پوچھے ہوئی کہ کیا دور کا حال ہے کہ انہیں پوچھے ہوئے تو کئی میں بیٹھ دی پیئے تو ساپڑے ملا چلی پی ہو کہیں دی شگر ملے کہیں دی فلور ملے کہیں دی گوش ہے کہیں دی گوش ہے وہ اندے کرن خریدان دے وال والدے میں آپ نے گوئے ساتھ چکے پھر دے گر دے ایم پی اے ہوئے ام اے ہوئے منسٹر مہینے بعد بھی میرے میں نے کوئی بنیائی دیا ہے مہینے بعد بھی میرے میں نے تمام دوستنا شکریہ دا کرے ہیں میں ایڈی ایمیر صاحب دا محمد عفضل صاحب علیہ وسلم صاحب دا سارے جنہاں سارے 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 دوست بیٹھے ہیں انہیں سارے دا مشکور ہیں کہ انہیں میں کوئی موقع دیتے ہیں اور میں ڈی سیو صاحب کنوں صاحب اصل میری پریس کامیرز نے مرسل دیا کہ میں ڈی سیو صاحب کنوں ایک وطفت طالبہ کرے ہیں کہ شہر لندو خواب کن تا بوڑ جرہ و شہر لندو خواب نالحیم اور لنات منصوب کیتا مجھے تاکہ ہوتاں دا کو مٹانا لیتا مجھے اور ناہی اسامنے دا کو مٹانا لیتا سلام علیکم